گود بارننگ بیلو جی کے دیوان لو کہنا صرف میری مانو تم سبوں میں وہ آگئے اپنے اندر کی تبشک پہچانو آج میرے تم لوگ دیکھ رہے ہوگے رائٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں یہ دونوں میرے باڈی گارڈ ہیں باڈی گارڈ باڈی کو گارڈ کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں دونوں چھوٹے چھوٹے تیچر کہ میں غلط تو نہیں پڑھا رہا ہوں جیسے آپ لوگ آپ لوگ کو پتا ہے جو میں نے ایک بار پڑھا دیا جو میں نے ایک بار کمیٹمنٹ کر دیا جو میں نے ایک بار ڈیلیور کر دیا کوئی مایکل لال اس کو کاٹ نہیں سکتا ہے بوٹ کے اگزام میں سب سے مین اہم بھومی کا والا چیکٹر لائٹ پروسس کا آج ہم لوگ پڑھیں گے ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹر کیا پڑھیں گے ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹر ڈائیجیسٹیو سے ہی پڑھا چل رہا ہے کہ ہم نے کھایا پیا پچایا کھایا پیا پچایا کیا کھایا پیا پچایا ویسا چیز جو ہمارے باڈی کو تھاکت دے ویسا چیز جو باڈی کو ہمارے سٹرن تھے ویسا چیز جو باڈی کو ہمارے آکسیجن سے جا کر آکسیڈائز ہو کر انرجی پورے باڈی میں پھیلائے تو یہ کیسے بنای ہم نے جو چیز بھی چُبایاwon کھچڑ پچڑ کھچڑ پچڑ کھچڑ کچڑ پچڑoires Мیز جو بھی اچھی چیز کھایا روٹی کھایا، چاول کھایا، سبزی کھایا میٹ کھایا، مچھیں کھایا، مطن کھایا، بریانی کھایا، پلاو کھایا، پلین کھایا، پالک کھایا، لاوکی کھایا،لوکی کھایا،نینویں کھایا، بیگن کھایا، آلو کھایا پیا行了 کھایا سوچڑا اتنا سارا چیز کھا گئے اتنا سارا چیز کھائے تو یہ نکل گیا آئی سے جب آئی سے نکل گیا تو اس کو پچانے کے لیے باڈی کے اندر بہت سارے آرگنز ہیں جو کے کام پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا اس کو توڑنا شروع کیا کمپلیکس فوٹ کو توڑنا شروع کیا سیمپل بنانا شروع کیا سیمپل بنانے کے بعد فائنلی کیا ہوا وہ باڈی کو انرجی گیا یہ ہے کہ باڈی گاڈ صاحب صحیح پڑھا رہے ہیں یہ کہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے کہ جو ہمارے ماؤت میں ہے یہ کھوپڑیا نہیں ہے یہ جو ہے جب ہم بہاری ہیں جب ہم مار کرتے ہیں تو کھوپڑیا توڑ دیا جب ہم پر جبڑا توڑ دیا جبڑا توڑنے میں تو بڑا آسان ہے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو کھنوہ کھایا ہے یہ مسین ہے کھانے کے لیے یہ جو چکی ہے یہ چکی میں یہ بھٹی میں کونوں گموں آ جائے کونوں چاوہ لائے کونوں مسور دال آ جائے کونوں مونگا دال آ جائے اسے نچوڑ دیں گے تو مٹھا بنا دیں گے تو مطلب سمجھو لاؤ جی کہ بھون میں جو ماؤت میں جو بکل کیویٹی ہے بکل کیویٹی اس بکل کیویٹی کے اندر تین چیز ملا مجھے پہلا تیتھ ملا دوسرا آپ کو ٹنگ ملا تیسرا سائلیوہ ملا اس جبڑا کے اندر میں زبان ہے زبان کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں پڑھانے برانے زمانے بڑھے بزرگ ہیں یہ جو زبان ہوا ہے نا بھا تو وہ کھلاتا ہے لہ تو وہ کھلاتا ہے تو بلکل صحیح آپ پہچانے ہیں ایک کروڑ روپے آپ جیت گئے ویچاہتا ہو گئے یہ زبان بلکل صحیح ہے بھاد بھی کھلاتا ہے لاد بھی کھلاتا ہے پھر آپ پھر لاد نہیں کھائیں گے یہاں پھر ہیومن ڈائجسٹیف سسٹم کے بارے پہت رہے ہیں بھاد پہ فوک جیسے کھانا اندر گیا ہے اس بھککل کا ایوٹی میں جو تیتھ ہے تیتھ کتنے طرح کے ہوتے ہیں چار طرح کے ہوتے ہیں آگے والے جو خرگوش والے تیتھ ہے ڈائٹ اس کیا 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 انسیز ہے جو شیر والے دات ہیں نکلے نکلے کیا کیا ڈائٹ اس کنائنٹ اور اس کے بغل میں جو چپٹے چپٹے ہیں پری مولر لسٹوو میں جو بڑکا بڑکچا ہوا ہے جاکہ کنوکا جاگو جا بڑا چبا جاتے ہیں ڈائٹ اس مولر ہاں گوڈ مولر کیا ہے مولر ہی چاروں مل کر کھانے کا ماں بھائیت نینے مولر کو بڑاوں ایڈے اگر دے ہیں کھانے کو بھیج دیتے ہیں کھانے کو مرہین بنا دی تے ہیں کھانے دھڑیا اڑادات ہے مطلب کہنی کا مطلب ہے یہ کومپلیکس کو سیمپل فوڈ میں کنوڈ کرتے ہیں کومپلیکس کو سیمپل فوڈ میں کنوڈ دیجیشن بھی بھی ہیzne ہے ککمپلیکس کو سیمپل فوڈ میں کنوڈ کی جائے انرڈیew empty body کو دیکھا beams کھانے کا بکل قیویٹی کے اندر دانت ہے وہ اس کو توڑنے کا کام کرتا ہے زبان کیا کرتا ہے کوئی چیز اگر کھانا اندر گھج گیا ہے ساسورہ بھاگ ہو گئے گبڑ کے ہاتھ سے بچ کے آہو آہو کر کے زبان سے کھچ لیتے ہیں آہو کر کے آہو آہو کھچ لیتے ہیں اور اس کے سلیوہ سلیوہ کہاں سے آیا مان تمہیں یہاں پہ سلیوری گلینڈ پائے جاتا ہے سلیوری گلینڈ سے سلیوہ سکریٹ ہوتا ہے سلیوہ میں جو انزائم ہوتا ہے that is known as salivary amylase سلیوری ای می لیز اب دیکھتے ہیں کہ کبھی آہا بھی ٹھنڈا کا دن ہے دھنیا کا چٹنی چاوال کے ساتھ چٹنی کھاؤ مزا آجا گا دھنیا کا تو جب ہم لوگ گرائنڈر میں ڈالتے ہیں دھنیا کو مرچا کو لہشن کو ساسورہ مکسین گرائنڈ کرتے ہیں تو ساسورہ دیکھتے ہیں مہین میں نہیں ہوا تو اس میں کہا کرتے ہیں پانی کا چھٹا مارتے ہیں تو پانی کا چھٹا مارنے کے بعد جب چلاتے ہیں تو سموتھ ہو جاتا ہے سیمیلالی کہانی کا مقصد ہی ہے کہ مو کے اندر جو کھانا آیا دات نے جس کو توڑا چبایا زبان نے جس کو گھومایا اور سیلیوری گلائنڈ کے سیلیوری امیلیز نے جو پانی کا جھوکا مارا تب وہ جو کھانا تھا مہین ہو گیا سرسورہ مکھن کے معافی سرسورہ نہیں ہوا داخل ایسے کرو گا پانی کا کھڑا نوڑی تسایت نوڑی ہمیں بچہ لگو دے رہے گنڈالو چھا ہم پٹہ مارنے لگا ہے اس لئے تم پھوکس رہو بڑی کو چبا پھوکس کا سرسورہ پڑھائیں ٹھا مکھان کے معافی کو کھانا کہاں جاؤگا تو کھانا پیٹ میں جاؤگا اب بیچ میں کہا یہ جو لمبہ نلی ہے جس کو آہار نلی کہتے ہیں جس کو پھوٹ پائپ کہتے ہیں انگریجی میں تو پھوٹ پائپ بول دیئے بائیلوچیکل ٹن اس نون از ایسو فیگس او ایسو پی اچ اے جی یو ایسو فیگس کہا لیکن سسرا جگہو نہیں ہے گریب کا بورڈ ہے ایسو فیگس یہ ایسو فیگس کیا ہے یہ فوٹ پائپ ہے یہ جو آگے میں جو ہے فوٹ پائپ ہے اب سسرا آگے میں فوٹ پائپ ہے آگے میں فوٹ پائپ ہے تو کون سا پائپ ہے وینڈ پائپ مائی گارے بابا سات سال کے بچہ کو پتا ہے کہ آگے میں وینڈ پائپ ہے تمہارا نہیں پتا ہے آگے میں جو ہے وہ وینڈ پائپ ہے وینڈ پائپ کے پیچھے جو ہے وہ فوڈ پائپ ہے پتہ نہیں چلتا ہے ساسورا اگر کوئی پوچھے گا تو یہ کیا ہے تو یہ نلی تو ہے پر کیسی نلی ہے یہ وینڈ پائپ ہے اس کے پیچھے جو نلی ہے وہ فٹ پائپ جو کھانے کو لے کے جائے گا وہ کھانا لے کے کون اسوفیگرز کہاں گیا پیٹ کے پاس گیا پیٹ کیسا ہوتا ہے جے شیپڈ کا ہوتا ہے اب کھانا پیٹ میں گیا پیٹ میں جا کر ساسورا ڈھکم 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 پورا اگر ڈائیجیسن کا پروسس ہو رہا ہے پیٹ میں بھی گیسٹک جوز نکلتے ہیں کون کون سا نکلتے ہیں HCL ہیڈرو کلوریسک ایسیڈ پیپسین امیوکس یہ تینوں کا کرتا ہے تینوں ٹوٹ پڑتا ہے کھانا میں کون سا کھانا جس کو موہاں میں چبا کے ہم لوگ اندر ابھی بھی بھیجیں تینوں گیسٹک جوز جو ہے HCL پیپسین امیوکس ٹوٹ پڑتا ہے پیپسین کا کام ہے جو کھانا آیا ہے اس میں سے پروٹین کو بریک ڈاؤن کرنے کا پس سبسورہ یہاں پہ بھی ایک کنڈیسن ہے وہ کا کنڈیسن ہے کہ بولتا ہے HCL کھانوا کہ جب تک ہم HCL سے مل کر ملیں گے نہیں ہم اس سبسورہ پروٹین کو توڑنے نہیں دیں گے جو پیپسین جو پروٹین توڑے گا ہم توڑنے نہیں دیں گے تو کھانے میں سب سے پہلے HCL ملتا ہے کہاں پہ پیٹ میں جب کھانا کے ساتھ HCL مل جاتا ہے تو کھانا کا نیچر کیسا ہو گیا ACID کیوں ہو گیا کیونکہ HCL تو خود دیکھے ACID ہے جب HCL مل گیا کھانے کے ساتھ تو میڈیم ہو گیا ACID جب میڈیم ACID کھو جگا تب پیپسین کام کرے گا پیپسین دھائیں دھائیں پروٹین کا بریگ ڈاؤن کیا الگ کر دیا کھانے میں سے سپریٹ کر دیا اب ان سارے پروسیز میں بہت سارا ACID بنتا ہے تو پیٹ کے وال کو بنانے کے لیے کہتا ہے گاستک جوس میں سے جو مل گاست پریزنٹ ہے ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم زندہ ہیں تو مل گاست وال کو پروٹیکٹ کرتا ہے پیٹ کے تینجر میں نہ پڑے اس سارے پروسیز میں تین سارے تین گھنٹہ لگتا ہے اس کے بعد کھانا سارا پہنچتا ہے کہاں اس مال انٹسٹائن میں اس مال انٹسٹائن کا لنگت کتنا ہے بھوہا کتنا لمبا ہے 6 میٹر اور اس سارے بھی جانے بچوہ کی 6 میٹر کا لمبا ہے اور لانگ انٹسٹائن کتنا بڑا ہے لارج انٹسٹائن 1.5 میٹر اور اس سارے ہم پڑھائیں کے اکڑے کو مول دے پڑھاوے ہم نے سمجھے میں نہیں آرہا یہ تو کون بڑھے گا کروپتی میں جانے والا بچوہ سب ہے تو بھائیہ اس مال انٹسٹائن کا جو لمبا ہے وہ 6 میٹر ہے اور لارج انٹسٹائن کی جو لمبا ہے وہ 1.5 میٹر ہے پھر گھنچک اس مال چھوٹا تو 6 میٹر وائکہ لارج انٹسٹائن جو بڑا وہ ڈیڑھوے میٹر وائکہ یہ تو نموہ اُلٹا کئی سے پڑ گیا جو چھوٹا ہے وہ 6 میٹر کا جو بڑا ہے وہ دیڑھ میٹر کا ہے تو بھائیہ یہ ان کے تھکنس پہ پڑا ہے سمال انٹسٹائن پتلا ہے لارج انٹسٹائن چوڑائی میں زیادہ وائیڈ ہے اس لیے اس کا نام لارج انٹسٹائن پڑا ہے لمبایا میں لارج انٹسٹائن ڈیڑھے میٹر کا ہے اس مال انٹسٹائن اپراکس ایوریج میں چھے میٹر کا ہے جو جو جہاں سپوٹیا باہر آرہا ہے پورے ایڈیا کو بولتے ایلیمنٹری کنال ایلیمنٹری کنال اور گٹ جو پورے لامبائی ہے سسورہ نو میٹر کا ہے چھے میٹر سمال انٹسٹائن ڈیڑھ میٹر لارج انٹسٹائن کتنا ہو گیا ساڑھے سات میٹر بچا کتنا ڈیڑھ میٹر مطلب پورا ایڈیا تو کور سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن نے کر لیا ہے تو مورال او سٹوری یہ ہے سمجھنے کی بات ہے کہ ایلیمنٹری کنال جس کو گٹ کہتے ملا کر ہے کھانا سمال انٹسٹائن میں گیا سمال انٹسٹائن کے اوپر میں پیٹ کے پاس لیور بھائی صاحب ہوتا ہے لیور جانی لیور نہیں لیور لیور کیا کرتا ہے بائل جوس بناتا ہے یہ بائل جوس بننے کے بعد یہ گرین شیلو کلر کا ہوتا ہے پیٹ کے پاس سچ پڑھائیں تو اڑا دیجئے گا لیور میں بنتا ہے بائل جوس گرین شیلو کلر کا ہوتا ہے بائل جوس بناتا تو لیور ہے پر سٹور ہوتا ہے گائل بلاڈر میں گائل بلاڈر میں سٹور ہونے کے بعد جب ہم کو سمال انٹسٹائن میں جو کھانا پیٹ سے ہو کے سمال انٹسٹائن میں گیا ہنیا پہ بھی سلن نکھرا نکھرا اس لیے پیٹ میں میڈیا میں اسیڈک ہو گیا تھا کھانا کیونکہ اچسیل بھائی سا ملے تھے اب سمال انٹسٹائن بولتا ہے ہم آگے کا پروسس نہیں کریں گا کھانا اسیڈک رہے گا کھانا اسیڈک نہیں ہو میڈم میں آتا ہے اور کھانے سے مل کر وہ بیل جوس اسیڈک نیچر کو کھانا کو ختم کرتا ہے تب پھر آگے کا پروس ہوتا ہے جو بھی اس میں کام کر رہا بیسیقل اس پروس میں ہم نے دیکھا بککل کیوٹی ہے موہ کے اندر گلینڈ سلیوری گلینڈ میں سٹور ہوتا ہے اور جب آگے کا پروس ہوتا ہے اس ایسیڈک نیچر کو ختم کرنے کا ہوتا ہے تو وہ جوس جا کر سمال انٹیسٹین میں مل جاتا ہے کھانے میں تیسرا تیسرا کیا ہے آپ کھانا لارج انٹیسٹین سے پھر آگے بڑھتا ہے وہ کہا جاتا ریکٹم سٹورہ ایک نو میٹر کی لمبی نلی ہے ماؤت سے لے انست ہے کوئی پتلی نمبی نلی ہے اس میں کوئی چیز ڈالیں گے کہیں پہ رکاوٹ نہیں ہے چھن سے نیچے چلائے گا ایمیجن کیجئے کہ ہم نے کھانا کھایا ٹپ سے لیٹرنگ کے راستے باہر نکل گیا پہ پورا دنیا لیٹرنگ میں بیٹھا رہتا چھلا رہتا کھانا رہتا بیٹھا لیٹرنگ میں کھا رہا ہے ٹپ سے نیچے کھا رہا پانیر کھایا جیسے پانیر کھایا پانیر نیچے گریہ دھائیں کہ نو میٹر لمبا نلی میں رکاوٹ نہیں اس حساب سے گر جانا چاہیے پانیر کھایا پانیر کھایا ٹپ روٹی ساتھ نیچے پوٹی میں بیٹھے 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 بھجائے بیٹھے 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 کھا رہا ٹپ کتنا بڑھیا ڈائی جیسن ہوتا پر نہیں ایسے میں تجھ سنسا کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتے دوست کیوں کیونکہ اسور نے ہر چیز کا سمہ دھان دیا اسور نے مسکولر اسپینچر ہر جگہ رکاوٹ لگا رکھا ہے بھائیہ اتنا وقت کے لیے اتنا ڈیوریشن کے لیے وہ فوڈ وہاں پہ رہے گا جب وہاں پہ اس کا پروسیس ختم ہو جائے گا تب وہ اسپینچر جو مسکولر اسپینچر وہ کھولے گا تو فوڈ آگے جائے گا ٹھیک ہے اسی لیے وہ کھانا نہیں گر پاتا ہے اگر مسکولر اسپینچر اسور نے نہیں لگا رکھا ہوتا سارا کھانا اسی طرح گرتا برواد ہو جاتا کچھ ہو ہی نہیں پاتا یہ whole پروسز میں کھانے کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے کمپلیکس فوڈ سے سیمپل فوڈ میں جس میں انرجی بنتی ہے اب یہ جو انرجی بنی اٹی پی کے فارم میں سارے whole باڈی میں ہارڈ بھی ہے لیور بھی ہے کڈنی بھی ہے ہینڈ بھی ہے اس ٹمک بھی ہے سمال نے کھایا تھا اب ہم لوگ oxygen لیتے ہیں respiration میں تو oxygen جا کر اس کھانے کے ساتھ glucose کے ساتھ ٹکراتا ہے اس کے بعد انرجی نکلتی ہے انرجی باڈی یوز کرتا ہے جو کھایا that is ingestion اور جا کر ہمارے پیٹ میں جو process ہوا ہے that is digestion digestion کے بعد ہمارے باڈی نے absorb کیا that is absorption absorption کے بعد وہ باڈی میں گھول گیا that is simulation simulation کے بعد جو waste بچا that is excretion یہ whole process جو ہوتا ہے آپ کو وہ digestion کہلاتا ہے human being digestion آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آگیا ہوگا کیسے کیسے ہوتا ہے اگر سمجھ میں آیا کیسے سبسکرائب کیسے کچھ گولا ہے لائک کچھ سبسکرائب کیسے نہیں کلیے گٹو اگر بچھائی نہیں دیں گے آپ گٹان